سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ مبارک و سلم و صلی علی دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علی رحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدونا الشاکرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمہین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا حضرت عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا تجھ سے بہت زیادہ ڈھرنے والا تیری عطاعت کرنے والا تیری ہی جانب رجوع اور انعابت کرنے والا بنا دے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج خاص طور پر آپ نے رہنا اور ماں و بہنوں بیٹیوں نے تو رہنا ہی رہنا ہے کیونکہ آج انشاءاللہ سیدہ ام کلسوم بنت علی علیہ السلام کا ہم تذکرہ پاک کریں گے انتہائی بلند پرائے شخصیت ناظرین معاملہ یہ ناظرین کہ ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا ہی حسین ہے الحمدللہ ہم اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا پیمانہ خود سیٹ نہیں کرتے نہ ہی ہم اپنی چاہتوں کا قبلے کا تعیون خود کرتے ہیں بلکہ ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے احکامات کے مطابق کرتے ہیں یعنی ہماری چاہتوں اور عقیدتوں کا مرکز وہی ہوگا جس سے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی لہذا تبلیغ رسالت کے بدلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں کی محبت اللہ کی طرف سے خواہش مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر قرآن کے پاروں میں جگمگائے جو کشتی نوح بن کر ہم گناہگاروں کو پا لگائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیعت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے اہل بیعت میری امت کے لیے باعث امن ہیں یعنی اب جس کو امن چاہیے اب جس کو امن چاہیے وہ سایہ رحمت اہل بیعت میں جگہ تلاش کر لے یعنی یہاں بھی اسے امن مل جائے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی اس کو امن مل جائے گا لہذا ناظرین جو امن کا متلاشی ہے جو امن تلاش کر لے تو اسے پھر یہ بھی چاہیے کہ اس فرمان کو بھی سمجھ لے کہ جس کا خاتمہ محبت اہل بیعت پر ہوگا وہ شخص شہید ہوگا تو آئیے ناظرین عقیدت کے انہی مراکز میں انہی نفوس قدسیاں میں اہل بیعت اتھار کی اسی حسین سی کہکشاں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسنہ اسلام ام الممنین حضرت خطیعت القبرہ سلام اللہ علیہ کی پیاری پیاری نواسی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی لڑلی شہزادی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی لخت جگر جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کی آنکھوں کی تھنڈک اور عقیلہ بنی حاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی پیاری ہمشیرہ حضرت امہ کلسوم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں ناظرین جو انتہائی بلند پایا شخصیت ہے جو فضائل اور برکات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور بھی ہیں اپنے والد گرامی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وآلہ کریم کی جاہو جلالت کا مذہر بھی ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ تربیت کا پاکیزہ پیکر بھی ہیں یہ وہ پاک اور متحر ہستی ہیں ناظرین جن کو یہ عظیم ترین شرف بھی نصیم ہوا کہ آپ سلام اللہ علیہ کے نانا جان نے خود اپنی نواسی کا نام اپنی پیاری ویٹی سیدہ امہ کلسوم سلام اللہ علیہ کے نام پر رکھا یعنی آپ سلام اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین نواسی ہیں جن کو اپنے پیارے نانا جان کا پیارا پیارا دیدار بھی نصیب ہوا اور صحابیت کا شرف بھی آپ کو عطا ہوا ناظرین کرم پھر بالا کرم بات یہ ہے یعنی کرم بالا کرم دیکھی ہے کہ گلشن سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے جن پیارے پیارے پھولوں پیارے پیارے چہرے جو کہ بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے جن کا آسمان ناز جن کا آسمان ناز آغوش رحمت للعالمین تھا یعنی حضرت امی کلسوم صلی اللہ علیہ بھی انہی میں شامل تھیں پھر سیدہ امی کلسوم صلی اللہ علیہ پر وہ وقت آیا کہ بچپن کی عمر میں نانا جان کا لمس آپ صلی اللہ علیہ سے جدا ہوا پھر پیاری امی جان سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی جو پیارا سایہ تھا وہ بھی آپ سے جدا ہوا اور پھر تربیت تو پرورش کے تمام تر مراحل جہاں باب المدینہ العلم مولا کائنات مولا علی کرم علیہ وآلہ کریم نے اپنی انتہائی حکمت بھرے انداز سے اپنے علم کو اور حکمت کو منتقل کیا تو وہ بھرپور ان کو تمام باتیں ان کی آغوش میں ملتی رہیں وہی جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام اپنی پیاری اور لادلی بہن امی کلسوم صلی اللہ علیہ کا بھی اپنی عبادت میں بے مثل سخاوت اور شبیداریوں میں کسی سے کم نہ تھی یوں کہیے کہ سیدہ کائنات کا آپ مکمل طور پر اکس تھی حضرت امی کلسوم صلی اللہ علیہ ناظرین واقعہ کربلا کے موقع پر اس قافلہ حسینی میں بھی شامل تھی جس قافلے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے یعنی ہر صدمہ قیامت بن کر آپ صلی اللہ علیہ پر بھی ٹوٹتا رہا اور آپ استقامت سے اسے برداش کرتی رہی اپنے لادلے اور جان سے پیارے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی آپ نے دیکھی بتیجوں اور دیگر جان نسارہ نے امام علی مقام کو زبا ہوتے ہوئے بھی دیکھا شہیدان کربلا کے مبارک اجسام کو عذیت دینی کی قیامت سغرہ بھی آپ پر بپا ہوئی کوفے کے بازاروں ابن زیاد اور یزید کے درباروں پھر اسیری کی شدید ترین تکالیف اور ایک نہیں ناظرین کئی ایک کربلائیں آپ برداشت کرتی رہی ہیں یعنی تاریخ کے اوراک شاید ہے کہ سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہ کی جرت و بہادری ایک رنگ حیدری میں منتقل ہو کر آپ کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ نظر آتی ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین اور انہی کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے بھی پیش کرتے ہیں خراج تحسین کرتے ہیں اور آج میں چاہوں گا کہ ماں بہنیں اور بیٹریں ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہیں وہ ایکچولی نقوش پا جن کے ہمیں پیر روی کرنی ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تاررف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت منتاز علمی دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب دوسری شخصیت منتاز علمی دین جناب علامہ زلفقار مصطفی حاشمی صاحب تیسری شخصیت انتاز علمی دین جناب پروفیسر بشارت صدیق حزارمی صاحب تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمد آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے سب سے پہلے تو کہہ میں نے ابتداء میں کچھ تھوڑی بات باتیں کی ہیں میں چاہتا ہوں اس پر آپ تفصیلن کلام کیجئے اہل بیعت کے فضائل ان کے مناقب اور بات یہ ان سے محبت اور مودت قرآن حدیث سرکار علیہ السلام کا عمل سب ہی کچھ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مرکز ہیں محبتوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو اہل بیعت اتحار کے ساتھ محبت کے حوالے سے اشارہ فرمایا ہے تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں جو کلمہ طیبہ پڑتا ہو اور پھر وہ سوچے کہ مجھے اہل بیعت محبت میں تردد کرنا چاہیے یا تھوڑا کم کرنا چاہیے تو یہ ناممکنات میں سے اسے پھر اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے مومن ہو تو کبھی بھی اس طرف نہیں جا سکتا اور ہم دیکھتے ہیں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى تم سے کوئی عجرِ تبلیغ نہیں مانگتا لیکن یہ ہے کہ میرے قرابتداروں کے ساتھ محبت کرنا اب آپ یہ دیکھئے انداز آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں سلوگن بنا لیے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ کو صرف توحید کا نام لے کے پرموٹ کر رہے ہیں کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رب کائنات نے جب اپنے توحید کا ذکر کرنا چاہا تو اس کے لئے رشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَد آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے تو اپنی توحید لفظ کل کے ساتھ آغاز کیا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی ہے تو یہاں بھی رشاد فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ يَا يُحَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا میں تمام کائنات کی طرف تمام لوگوں کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں رسول بن کے آیا ہوں تو اب دیکھئیے عقیدہ توحید کے ساتھ بھی لفظ کل ہے اور عقیدہ رسالت کے ساتھ بھی لفظ کل ہے قطع کلام کی معذرت اہلِ بیعت کی اگر حیاتِ طیبہ کردار کو اٹھا لیں آپ تعلیمات کو اٹھا لیں ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا مجھے بتایا بے شک ایسے ہی ہے تو اب جو ہمیں دیا جا رہا ہے ہمیں تو وہ لینا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور زبانِ مصطفیٰ سے دیا جا رہا ہے عقیدہ توحید بھی لفظ کل سے اور عقیدہ رسالت بھی لفظ کل سے ہے مطلب کہ جس طرح زور عقیدہ توحید پہ ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پہ اور اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو لیا ہے وہ رب کائنات رشاہت فرماتا قُلَّا سَلُقُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا إِلَّا الْمُغَتَّةِ قُرْبَا وہی زبان وہی انداز وہی طریقہ وہی اشارہ اور وہی حکم کہ فرمایا جس طرح میری توحید لازم ہے میرے محبوب کی رسالت لازم ہے تو اسی طرح آہلِ بیعت کی محبت بھی لازم ہے وہاں بھی کل ہے رسالت میں بھی کل ہے اور آہلِ بیعت کی محبت میں بھی کل ہے تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ ادیبو اولادکم بسلاس اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ مطلب کہ یہ محبت رکنے نہ پائے بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ دوستی ہے تعلق ہے اولادوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ زندگی کے اتنے ساتھی ہوتے ہیں بعد والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی بتانا پڑتا ہے اور وہ شک میں پڑتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی تعلقات کے نہیں ابا جی سے لیکن یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو سکھا دو جو جامع محبت تمہیں پینا نصیب ہو گیا ہے تمہاری اولادیں بھی محروم نہ رہیں بلکہ قطع کلام کی معذرت وہ جملہ میں بلا تمثیل ارس کروں جس طرح بچپن میں ہم بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں نا انٹی وائرس ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محبتوں کے جو ٹیکے ہیں وہ بھی لگائیں ساتھ ساتھ تاکہ ان کے وجود میں صراحیت ان کے اندر پیدا کرنی چاہیے اور چونکہ وہ سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے آپ دیکھیں اس بات پہ نبی کریم روح رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کا درس اور سبق دیا ہے اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر اسی چیز پر اپنی زندگی میں اس کو حرز جاں بھی بنا کر رکھا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں قدم قدم پر نزلاتے ہیں حضرت سیدن عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری سے آبی تک ہمیں یہ چیز نظراتی میں اس کی ایک تمثیل ارض کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ جملے وہ سمجھنے والوں کے لیے اپنے اندر بہت بڑا خزانہ رکھتے ہیں جو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے تو عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی باہر سے سفراء وغیرہ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں تھیں اب جب یہ واپس گئے تو امام پاک نے سوچا کہ جب باپ کے پاس بیٹے کو ملنے کا وقت نہیں ہے تو مجھے کہاں ملے گا وہ واپس گئے نماز کے وقت پہ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہہ رہا آپ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق کہ آپ کبھی ملاقات کے لیے تشریف لے آیا کریں تو انہوں نے مان جواب دیا تو میں تو آیا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی چونکہ رش زیادہ تھا اور لوگ اس طرح آپ کا بیٹا جب نہیں مل رہا تھا یہ بات ہے آپ کے بیٹے کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو پھر مجھ سے کیسے ہوتی تو یہاں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے امام حسین پاک آپ نے خود کو میرے بیٹے کے برابر کیسے سمجھا آپ نے سمجھا بیٹے سے نہیں ملوں گا تو آپ سے بھی نہیں ملے آپ نے فرمائے اللہ ہے قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم یہ جو ہمارے سر پر بال ہے یہ بعد اللہ اللہ کی ذات کے بعد صرف اور صرف آپ نے اگائے ہیں اب یہ جملہ سر پر بالوں کا مطلب کیا کہ ان بالوں کے اندر جو ذہن ہے آج اتنے صفیر آئے ہوئے ہیں مشیر آئے ہیں دنیا کے کونے کونے سے چل کے آزری دیں اور میں حکمران ہوں یہ حکومت کی فہم و فراست ہمیں کہیں اور سے نہیں ملی آپ سے ملی یہ وجود کیا ہے وجود میں جو بال ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں پھر وہیں غلامی کی سند لکھ کے دیتی یہ اس بات کی طرف دیکھی ہے کہ دماغ اندر موجود ہے بالوں کے نیچے یہ جو میں حکومت کر رہا ہوں فتوحات کر رہا ہوں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں یہ آپ لوگوں کی ہی عطا ہے تو اتنا بڑا حکمران ببانگے دوھل اگر اپنی محبت کا اظہار کریں اور وہ جو کمیت نے بات کہی تھی خواب میں حضرت سور بن یزید نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے لیے ایک تخت لگا دیا اور یہاں مجھے کہنے لگا کہ اب تم بولو جو دنیا میں شیر بولا کرتے تھے تو میں نے شیر بولے اور جب وہ شیر بولا تو رب کائنات کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ تُو وہ بندہ ہے جس کو دنیا نے دھوکہ نہیں دیا اور تُو اہلِ بیعت کی محبت کے اندر فنا رہا اور ان کی شان میں تُو اشار لکھتا رہا ایک ہزار سے زائد اشار لکھے رب نے مجھے فرمایا جاؤ اہلِ بیعت کی محبت کے ایک ایک شیر کے بدلے ہم تیرے ایک ایک درجہ بلند کرتے ہیں سبحان اللہ بات آگے بلاتے ہیں زیارہ سیدنا عمر فاروق حضی اللہ تعالیٰ نوکہ تذکرہ پاک آیا آگے بھی جا کے آئے گا آپ کی زوجہ بھی ہیں حضرت امی قلسوم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین تعرف ہے اور خاص طور پر جو ایک قاندانی فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کیا اور رشتوں کی جو عظیم ترین جھرمت میں نے ابتدا میں ایک جملہ رسک کیا کہ اگر ساری ہی باتوں کو ہم ایک طرف رکھ صرف یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام جن کا نام گرامی رکھ رہے ہیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی دیدار مصطفیٰ جن کو نصیب ہو گیا پیدا ہوتے ہیں اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدہ مولانا محمدی معدین الجودی والکرمی والی و صحبی بارک وسلم بشک میں سوچ رہا تھا کہ آغاز جو ہے وہ اپنے امام کے اس کلام سے کروں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن ثول یہ یقیناً چمنستان کرم ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ کہ لیجے کہ ہر ہر پھول کی ہر ہر کلی کی جو خوشبو ہے وہ نرالی ہے اور وہ بھقیزہ ہے طاہر ہے متحر ہے ہمارے مشامع جان کو موتر کرتی ہے اسی میں سے ایک تذکرہ نور جو الحمدللہ آج کی صبح نور کو جو ہے وہ پر نور بنا رہا ہے وہ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے آپ کے سیدہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کا نام سیدہ امی کلسوم جو امی کلسوم نام پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا تو اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ اپنی خالہ جان سیدہ امی کلسوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و شباحت میں بہت زیادہ مشابت دیا بہت زیادہ مشابت رکھتی تھی اور اس سبب سے آپ کو یہ نام دیا گیا ہمارے سیدہ نگار لکھتے ہیں وہ زینب سغرا ہے کیونکہ آپ کی ایک بڑی بہن وہ سیدہ زینب کبرہ ہیں اور آپ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ امام حسن یعنی حسنین کریمین ہیں آپ دیکھئے کہ شرف و فضیلت اور عظمتوں کی جو میراج اللہ تعالی نے آپ کو رصیب فرمائی جو آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ددیال سے ہو یا ننیال سے ہو دونوں ہی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کی عظمتوں پر جو ہے وہ آسمان کے بلائکہ بھی گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بانکی لخت جگر جو ہے وہ سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ اور وہاں جو ہے وہ شرف کتنی عظیم ماں جا اتنی عظیم ماں اور ان کا مطلب کہلے جی کہ آپ کو اور دوسری طرف جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا مطلب کہلے جی علم و معرفت نور و نکھت اور کہلے جی کہ شجاعت بہادری یہ سارے جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں ان سب کا مرقع اور مسجدہ جو خاندان ہے جو چمن ہے جو ذات ہے جو گھرانہ ہے اور جو بیت الشرف ہے وہاں پہ آپ کی جلوہ فرمائی وہاں پہ آپ کی تربیت وہاں پہ آپ کا کہلے جی کہ ماہ و سال کا گزارنا اور اس سے آپ کا تعلق جڑ جانا کہ جہاں کہلے جی کہ اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو ماموہ کو آپ دیکھئے آپ کی خالاؤں کو دیکھئے آپ کے بھائیوں کو دیکھئے پھر آگے اگر اگلی نسل میں بات چلے جاتی ہے تو دیکھئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہوتے ہوئے اونو محمد کو دیکھئے سیدنا قاسم کو دیکھئے علی اصغر علی اکبر کو دیکھئے تو یہ وہ سارے کا سارا وہ شرف بلہ گھرانہ ہے کہ جہاں آپ کی جلوہ فرمائی ہے جس میں آپ کی تربیت ہے جہاں آپ کی بلادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت و شرف اور بزرگی آپ کو عطا فرمائی کہ آسمان دنیا کے نیچے وہ کسی اور خاندان کسی اور گھرانے ہوئی نہیں سکتا وہ نصیب اچھا ایک بات آپ اللہ حالہ صاحب دیکھیں کسی شخص کی نصب میں ویسے کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہیں تو وہ ریفرنس رہتی دنیا تک اس کے لئے ہو جاتا ہے کہ صاحب ہمارے تو فور فادرز کے اندر یہ شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقام سے نوازا تھا یہاں تو سارے وہ مقامات ہیں جن مقامات کی وجہ سے لوگوں کے مقامات کا تائیون ہوتا ہے ایک ایک ہستی کو آپ دیکھ رہے نا مثال کے طور پر اگر آپ صرف اپنا سہیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ کی بھائیوں کی آپ بات کریں آپ دیکھیں کیا کمال شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یعنی جنت کے نوجوانوں کی سرداری جن کے تاٹ پر سجے وہ آپ کے بھائی ہو تو اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا آپ بتائیے جی جی بلکل آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں آیت تطہیر کی شان کی تو اس کا مالک کی گھرانہ ہے اگر آپ جو ہے وہ علم معرفت کی بات کرتے ہیں تو ادھر جو ہے وہ باب العلم آپ کے والد گرامی ہیں اگر آپ کیلئے جی کہ شجاعت کی بات کرتے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں جیسی شجاعت جو ہے وہ بہادری جو ہے وہ ایک مطلب ایک استیارہ ہے کہ آپ شیر خدا ہیں اور پھر آپ کے دونوں جو بھائی ہیں حسنین کریمین ان کا امت پر احسان ان کو عزبتیں اور شانیں اور بزرگیاں ان کا سورج مطلب آپ دیکھیں کہ نہ صرف صبح قیامت تک بلکہ کہلے جی کہ بعد اس قیامت بھی وہ سورج دوبنے والا نہیں ہے ہر روز جس کی روشنی فضو ہے اور جس کی عزبتوں کے جو ہے وہ گن کہلے جی کے چار دانگے عالم جو ہے وہ اس کے فریرہ جو ہے وہ لہرائے جا رہے تو وہ گھرانہ اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا یہ جو حسین جھرموٹ اب اس میں ظاہر ہے فضیلت کے اعتبار سے ہم اپنا حصہ ڈال سکتے یوں کہیے کہ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں بنیادی طور پر اپنے مقام اور مرتبہ کو بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ تو عالی اور رفا حضرت امہ کلسوم سلام اللہ علیہ کا بچپن بھی ظاہر انہی ہستیوں کی درمیان گزرا اب کن کن ہستیوں نے آپ کی تربیت کی کن مبارک ہستیوں کی زیر سایہ آپ مکمل طور پر رہیں پھر جو آپ کی شخصیت کردار رہے خاص طور پر میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین جنید بھئی آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ امہ کلسوم بنت علی یہ وہ شخصیت ہیں جن کی تربیت اس ماحول میں ہوئی جس ماحول کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات نے دی ہے اور آپ خود اور وہ افراد جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ان کی محبت کو خود خدا نے واجب قرار دیا ہے اس ماحول کے اندر آپ کی تربیت ہوئی اب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو تھوڑا عرصہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی لیکن یہ وہ صحبت ہے کہ ایک لمح بھی کسی کو ایمان کی حالت میں نصیب ہو جائے تو رضی اللہ عنہ کا تاج اس کے سر پر سبحان اللہ کیا کہنے یہ صحبت آپ کو نصیب ہوئی پھر اس کے تھوڑا عرصے بعد آپ کی جو والدہ ہیں حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ 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 علیہ چھے ماہ بات وہ بھی پردہ فرمات اب آپ کی تربیت کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ باب مدینہ العلم مولا کائنات حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کا ہے یعنی آغوش علم و حکمت میں آپ پر تربیت پارے لیکن میں یہ بات ارس کروں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی آپ کو اگرچہ جس عمر میں حصے میں تربیت معاملات کا آغاز ہوتا ہے اس میں نبی علی السلام کی صحبت تو آپ کو اس حصے میں نصیب نہیں ہوئی لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بلا واسطہ مولا علی المرتضی کی تربیت کا مظر ہے اور بل واسطہ امام الانبیاء کی تربیت سبحان اللہ یعنی بلا واسطہ آپ کو تربیت ملی تو آپ نے چونکہ آغوش علی میں پرورش پائی پھر دیکھئے آپ کی جو بہن ہے زینب قبرہ سیدہ زینب علی صلی اللہ علیہ ان کی صحبت بھی آپ کو نصیب ہوئی اور آپ کے خطبات ہیں کربلا سے ان کی فصاحت و بلاغت اور سارے معاملات نظر آتا ہے امام حسن پاک علی السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور امام حسن مجتب کی ذات کے اندر جو صلاحیتیں تھی ان کی جھلک ان کی ذات میں نظر آتی ہے امام علی مقام کا جو جو جرت مندانہ کردار تھا وہ جو چھجات تھی سخاوت تھی وہ معاملہ فہمی تھی وہ ان کی ذات میں نظر آتی ہے اب جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جن کی آغوش میں پرورش پائی اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مدبرہ بھی ہیں اور معاملہ فہمی ہے سیاسی بصیرت ہے جہاں تک کہ خلافت راشدہ کے اندر جو ایک دس سالہ شاندار خلافت راشدہ کا دور ہے اس کا اکثر حصہ یہ خاتون اول کے منصب پر فائز رہی ہیں اور حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو معاملات تھے خلافت کے ان کے اندر یہ بطور معاون ساتھ شریک رہی ہیں یعنی وہ جو سیاسی بصیرت اس کی میں ایک مثال ارز کرتا ہوں اس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں خطو کتابت کا سلسلہ ہے جو خط آتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے جو جواب تیار کیا جاتا ہے اس میں یہ شریک ہے بالکل عظرت فاروق رضی اللہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہوتی ہیں اور بلکہ یہاں تک لکھا کہ خود یہ جواب تیار کرتی ہیں اور پھر امیر المومنین ادرس سیدنا فاروق عظم رضی اللہ اللہ کو دکھاتی ہیں اور وہ اس کے نظر ثانی کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں یہاں تک کہ جس وقت یہ معاملات چل کی جو زوجہ ہیں خاتون اول سیدہ امی قلسوم بنت علی ان کی طرف سے خوشبو آئی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک قیمتی ہار بطور توفہ واپس بھیجا گیا وہ ہار آپ نے فوراں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کیا یہ فرمایا کہ میرا حق اس لیے نہیں ہے اگر میں خلیفہ کی بیوی نہ ہوتی تو یہ ہار مجھے نہ ملتا دو باتیں آگئیں یہ ریلیونس آج کی بن گئی کہ کوئی اگر توفہ باہر سے آئے حق پرانے وقت کو تو وہ حق پرانے وقت کا نہیں ہوگا بیت المال میں جائے گا اور دوسری بات یہ بھی آگئی کہ عورتوں کو مقام یہ توفہ اس بنیاد پر ملا ہے کہ میں خلیفہ وقت کی زوجہ ہوں ورنہ یہ توفہ مجھے نہ ملتا آپ نے وہ حضرت سیدنا فاروق عظم رضی ہے اور وہ ان معاملات کے اندر میری زوجہ ہے لیکن تنہائی ہے میرے پاس مدد کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے آپ اسی وقت گئے خاتون اول کو ساتھ لیا وہ خاتون اول اس خاتون کے پاس چلی گئی اور خود عضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اس نوجوان کی پریشانی سیدہ امی کلسوم بنت حلی رضی اللہ تعالی ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی تدبر فراست سیاسی بصیرت وہ اپنی مثال کیا خوبصورت رچاؤ کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے بہت کچھ ناظرین اگر سمجھنے والے سمجھیں تو پہنچ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہوں جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اہل بیعت کا گھرانہ ہے ناظرین یہ جو حسین سی کہکشہ ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی محبت اور موددت کیا تھی کیا نزبت تھی اور پھر ایک جو تعلق تھا اس تعلق کا ڈیکورم کے سنداز سے صحابہ برقرار رکھتے تھے درود پاک ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حضرت امہ کلسوم سلام اللہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جو مائیں بہن بیٹیاں اس وقت ٹیلویجن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گی اور خاص طور پر بلکہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو بھی آج ہمارے ساتھ اس لئے بھی رہنا چاہئیے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے صاحب یہ یہ محبتوں کا ایک ایسا شہد ہے جس کے اندر سرکہ گھولنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس میں سرکہ شامل ہونے نہیں دیں گے جتنی محبت سرکار علیہ السلام کی آل سے اہل بیت اتھار سے صاحبہ کرتے ہیں یہ تاریخ کے پنوں سے ہمیں ان کے قرطاز سے نکال نکال کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر کہ صاحب یہاں کجی نہیں ہے یہاں تو اپنے دلوں کو صحابہ اہل بیت کی محبت میں ان کے راستوں میں بچھا دیا کرتے تھے اور آئیے بتاتے ہیں آپ کو صاحب ابھی بتائیے ذرا کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو ایک تعلق ہے ایک انسیت ہے ایک محبت ہے ایک مودت ہے ایک عقیدت ہے اس بارے میں بتائیے ذرا یقینا یہ حضرت سیدہ امہ قلصوم کی شخصیت کا عقد مبارک ہونا ہی حضرت سیدہ عمر فاروق کی شخصیت کے ساتھ تو باوجود عمروں کے تفاوت کے یہ بتاتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام آل بیت سے محبت کرتے تھے تو وہ بھی جواباً اپنے نانا جان کی امت کے ساتھ شدید محبت کیا سبحان اللہ تو اس بارے میں آپ دیکھئے پہلے تمہیں یہ ارز کرتا ہوں وہ مشہور روایت حضرت سیدنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنہ امام حسن کو دیکھ کہا تھا حضرت مولا علی مرتضی شرح خدا نے اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے وہاں پر جو جملہ بولا تھا وہ یہ تھا بھی ابی انتہ مجھے میرے باپ کی قسم آپ زیادہ مشابہ علی کے نہیں ہے بلکہ زیادہ مشابہ اور اس پہ وہ خوش ہوئے تھے کمال تو یہ اچھا اب اس پہ کمال ایک اور میں بتاتا ہاں وہ کمال یہ ہے کہ ان کا بچپن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان تمام سے آبا میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا اللہ 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 بچپن میں حضور کیا کہیں یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے اس وقت دیکھا تھا انہوں نے وہی نقشہ دیکھا حضرت امام حسن میں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور کے زیادہ مشابہ اور قسم اٹھا گئے کمال بات بات یہ ہے کہ صدیق اکبر جو وہ صدیق اکبر یعنی وہ جو صدیق ازغر سے اکبر بنے وہ صدیق ازغر اس وقت سے جلبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ محبتیں نہیں ہیں وہ اور کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا لیل مرتضی شرح خدا نے حضرت خامد فوت ہو جائے تو اس کو عدد کہاں پہ شمار کرنی چاہیے تو اس کے اندر وہ دلیل یہی لائے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ شہید ہو گئے تو حضرت مولا لیل مرتضی شرح خدا آپ تشریف لائے اور حضرت سیدہ امی قلصوم کو اپنے گھر لے کر گئے تو عدد جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھر میں گزروائی تو ایک اس میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی کا غامت انتقال کر جاتا ہے تو اس کو گھر میں اپنے والد لے جائے اور اس کی عدد وہاں شمار کروائے تو یہ حضرت حسن بسری بھی اسی پر فتوہ دیا کر دی تو وہ وہاں شمار کرواتا تو یہ سنت الوی بنتی ہے حضرت مولا لی مرتضی شیر خدا کی سنت ہے تو یہ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا عدد کا اور دوسرا یہ بھی نظر آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حبالہ عقد میں تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر جو حضرت شیخ توسی المبسوط فی فقہ الامامیہ کے اندر انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا عقد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا تو اس وقت حق مہر چالیس ہزار درہ مقرر اللہ چالیس ہزار درہ اللہ اکبر لوگ تو آج بھی ہمیں کہتے ہیں چالیس ہزار روپے دیتے ہیں جو جان جا رہی ہوتی تو اس زمانے میں اتنا ان کا حق مہر مقرر کرنا یہ حالانکہ شادیاں اور بھی ہوئی حضرت مہر لیکن کسی کا ایسا حق مہر نہیں تھا تو ان کا حق مہر بھئی علوی خاندان سے نزبت ہے نا بات یہ ہاشویوں سے نزبت ہونے جا رہی ہے اور میں نے دیکھا تو مجھے ایک طرف تو نظر آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کے کپڑوں پر کئی کی پیوند لگ اور دوسری طرف یہ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے ادھر عقد نکاح فرمایا ہے تو اس بارے میں خود حضرت سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ کا فرمان یہ بھی موجود ہے ہم آل بیعت میں سے جو پہلا رشتہ باہر گیا ہے وہ حضرت ام کلسوم کا حضرت عمر کے ساتھ سبحان اللہ تو کس قدر یہ خراج تحسین تھا کہ اگر باہر گیا تو کس شخصیت کے ساتھ سبحان اللہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی محبتیں ان کے پیار اور ان کی عقیدتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ اور ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ایسا کہ جس تعلق کے بغیر وہ سمجھے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے وہ اس بات پر مظہر ہے آپ دیکھئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وہ بھی تو اہل بیعت میں سے تھے آپ کی والدہ عروہ بنت قریز وہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ سلم کی کزن تھی حضور کی بیٹی تھی اور وہی رشتہ حضرت مولا علی کے ساتھ بھی تھا جو حضور کا تھا حضور اور حضرت مولا علی آپس میں چچا ذات تھے تو وہی رشتہ جو حضور کا تھا وہ ان کے ساتھ تو میں کہتا اس سے بڑا پن اور کیا ہوگا حضرت مولا علی مرتضی رشتے میں مامو لگے حضرت عثمان گنی کے رشتے میں مامو لگے لیکن مامو نے حکومت چھوڑی ہے بھانجے کو عطا فرمائی حضرت عثمان گنی حکومت فرمائی اور اس پہ جو سب سے بڑی میرے دل کو مہمیز ملتی حضرت ملتے ہیں تو غم کی کیفیت اور اس کا اظہار کیا ہوتا ہے حضرت عمر فاروق اونچی ہی آواز میں رونا شروع ہو گئے اور حضرت علی پاک پوچھنے لگے آپ کو کیا موت سے ڈر گئے فرمائے موت سے نہیں ڈرا اس کے بعد مرحلہ ہے اس سے ڈر رہا ہوں میں نے حضور سے بار 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 سنی ہے وہ یہ بات تھی آپ فرماتے تھے انہ ابا بکر سیدہ کو لے اہل جنہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں یعنی دنیا میں بوڑھے ہو کے جنت میں جائیں گے یہ ان کے سردار ہے حضرت سید عمر فاروق پوچھتے ہیں یہ آپ مجھے مطمئن کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے حضور سے یہ بار بار سنا اب اس پہ آگے دیکھی حضرت عمر فاروق کا عقیدہ وہ یہ ہے آپ نے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھیں بات وہی ہے یہ میں محرس کروں اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ لیں مسئلہ نا میں ہے ہاں میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹریک پر رکھے جو محبت کرنے والے اور فضیلت بیان کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں اپنے گناہوں کا نہیں پتا کیا خصوص میں فاطمی اولاد کی بات کر رہا ہوں بشمول حضرت ام کلسوم سلام اللہ علیہ کے دین اسلام کے لئے جو آپ کی خدمات ہیں اور جو قربانیاں دیں وہ رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے خاص طور پر ام کلسوم سلام اللہ علیہ پر بھی آپ کلام فرمائی یہ اگر اس پر بات کٹیگوریک لی کی جائے تو آپ دیکھ دین اسلام کی خدمات کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا سب سے گھرانے کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ شرف و عظمت کی اس میراج پر فائز نظر آتا ہے کہ صبح قیامت تک سورج کسی اور شخص کا ایسا چہرہ نہیں دیکھ آپ دیکھئے کہ سیدو مولا علی باب علم ہونے کے راتے سے حضور صلی اللہ سلام کی ذات اقدس سے اقتصاب فیض کرتے ہیں اور اس کو جس طرح سے آگے زمانے میں آپ اس کو ابلاغ کرتے ہیں حضرت امام حسن حسین حسن کریم جس طرح سے مسجد نبو شیف شرف و تعظیم میں ان کے لئے حلقہ علمی لگائے جاتے ہیں اور بیٹھ دروس و بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ زینب صلی اللہ علیہ سیدہ امی قلصوم رضی اللہ عنہ ان کے خطبات کو دیکھئے ان کی تربیت پھر ان کا یہ سارے کا سارا جو وقت گزرا ہے کہ کہاں مطلب کہہ لیجی کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ کی جدائی کا غم پھر اپنی جو ہے والدہ کی جدائی کا غم پھر کہہ لیجی کے نظارہ ہے کہ جو ہمیں دین کی عملی جو صورت ہے اس کا ایک منظر دکھا رہا ہے اور اس کا پھر آپ دیکھیں کہ نکتہ وہ روج جو ہے وہ مہدار کربلا میں پہنچ کے ہوتا ہے اس سے پہلے اگر حضرت صدرہ امام حسن عدیل کی شہادت کی بات کی جائے یہ دین منارہ نور بنا کے دیکھنا چاہیں وہ یہی مقدس ہستیاں ہیں جو سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے بطن اثر سے سیدہ مولا علی کرم اللہ وجیل کریم کے چمانستان کرم سے جو نکلنے والے کلی جی پھول اور چشمے ہیں ان کے ذریعے سے دین کا ابلاغ دین کا نفاظ دین کی بخا اور کلی جی کا اپنے خون کے خطروں سے اپنے خون کے ذریعے سے وہ کھینچی ہوئی کلی کے سرخ لکیر اور وہ خون کے ذریعے سے لکھی ہوئی وہ خوبصورت تحریر جو میدان کربلا میں رقم ہوتی ہے وہ اسلام کو صبح دوام عطا کرتی ہے وہ اسلام کو کہ لگ جی کے نوشنی اور ایک زندگی ادا کرتی ہے تو اس چمنستان اسلام کی آبیاری اس کی بقا اور اس کی خدمت گزاری کا جو حق اس چمنستان کرم کے پھولوں اور کلیوں نے ادا کیا ہے یہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آسکا ایسا اچھا اس میں ایک بات اور بھی آپ دیکھیں نا کہ خاص طور پر حسن کریم علیہ السلام اب ایک ہستی نے امت کو بچانے کے لیے تصادم سے قربانی دی دوسری ہستی نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی اور دونوں ہستی ایسی کہ قربان کر دیا سیدہ امم کلسم بلکہ کربلا سے پہلے ایک کردار آپ نظر آتا جہاں خلافت کی بات کر رہے تھے وہ ایک خاتون اول کے طور پر آپ کردار نظر آتا ہے ایک کردار آپ قربانی میں نظر آتا یعنی قربانیاں نے روکی نہیں یہ جو پیغام ہے بنیادی طور پر خواتین کے لئے وہ کیا یہ بتائیے آپ دیکھیں کہ سیدہ کے اگر بات کی جو ہماری ممدوحہ ہیں تو ان کے ازدواجی زندگی کو دیکھ لیجئے ان کے خانگی زندگی ان کے معاشرتی زندگی ان کے خاندانی زندگی ہر پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے رہنمائی کے چشمے پھوٹتے بھی آپ کمال شہادت کے بعد دیگر بھی آپ کی شادیوں کا سلسلہ ملتا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کا نباہ ہوا اور پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خصوصاً سیدہ زینب رضی اللہ تعالی جنازمائشوں سے گزریں اور بھی بات مہموماً ایک جملہ کہتا ہوں ان حسطیوں کے لئے خاص طور پر یہ جو پاک بی بی ہیں انہوں نے تو ایک نہیں کئی کربلائیں ایک وقت میں دیکھی بار بار کربلائیں دیکھیں بار بار کربلائیں ان کے اوپر ٹوٹتی رہی ایک خدبہ آپ کا کوفے میں خاص طور پر جو بڑا مشہور اہلِ بیت کے فرد کا جسم جو تھے شہادت کے بعد خیموں کی طرف آتا تو ظاہری بات ہے وہ کسی خاتون کے بھائی تھے کسی کے بتیجے تھے کسی کے بانجے تھے تو یہ خواتین کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی دوسرا کردار ہے سیدنا امام زین اللہ کی تیمارداری کا اور تیسرا چیلنج ان کے سامنے تھا کہ جو روح کربلا ہے مقصد کربلا ہے پیغام کربلا ہے اس کو امت تک کیسے پہنچائے جائے کہ وہ قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چھئے اس تینوں چیلنج کو عدرس سیدہ امی قلسوم بن تیلی رضی اللہ عنہ نے جس طرح سیدہ زینب نے ربایا اسی طرح سیدہ امی قلسوم ان کے ساتھ شریک ہیں آپ کا خطبہ جو آپ نے اہل کوفہ کو دیا آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ افسوس ہے تم پر تم نے امام علی مقام کو گرفتار کر شہید کر دیا اب ان کے اموال کو غنیمت بنا کر تقسیم کر رہے اور ان کی ناموس کو تم نے اسیر کیا اور اب اس پر گریہ کرتے ہو راہ وزاری کرتے ہو روتے ہو یہ جو آپ کا خطبہ ہے اس خطبہ کے ہر لفظ سے مولا علی کا جلال بھی ٹپک رہا ہے امام علی مقام کی جرت بھی آشکارہ ہو رہی ہے اور امام حسن کی جو فراست ہے عادتوں کے بعد جو سفر ہے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس دوران جو اسیری کی حالت ہے یا دیگر معاملات ہیں نیزوں پر جو سر اکدس شہدہ کے وہ آپ کے سامنے لیکن بڑے سبر کے ساتھ ان سارے مراحل کو آپ نے برداشت کیا آپ کے والے سے ہی ایک لے جائے جا رہا تھا تو آپ نے یہ یزیدی فوج کے جو سپائی تھے ان سے کہا کہ اس کو تھوڑا سی پر کرو اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم پر نظر پڑتی ہے تو اس کو تھوڑا آگے کر دو کہ ہماری جو عصمت ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے اور یہ جو جرت مندانہ آپ کا کردار ہے سبر ہے استقامت ہے یہ رہتی دنیا تک اللہ اسلام کو ایک پیغام اس بات کا ایک طرف خانگی معاملات ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو سوائی ہے دوسری طرف جب یہ ایک مسائب ہے بظاہر یہ مسائب ہے ایک آزمائش کی گڑی ہے اس کے اندر بھی سارے ان معاملات کو دیکھ کر بھی کہیں بھی آپ کے قدم میں لگزش نہیں آتی کوئی بسبری کا جملہ آپ کی زبان پر نہیں آتا بڑے سبر کے ساتھ ان مراحل کو آپ نے گزارا سیدہ زینب کی جو فساحت و بلاغت ہے اس فساحت و بلاغت اندر پریوریش پائی ہے تو اس معاول کا جو تربیت کا اثر تھا وہ واقعہ کربلا کے اندر ان خواتین کی ذات سے دیکھا گیا کہ جس رہا مرد لیر تھے جرت رسول کے وارث تھے اسی طرح یہ خواتین بھی اپنے خاندان کی جرت کی وارث بن کر میدان کربلا آج اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنی ماں بہنوں سے اس حوالے سے پیغام کی شورت میں کلام کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی شخصیت پاک دامنی وہ تو ظاہر ہے لیکن وہ کہتے شخصی کردار جس پریکٹیکل اگر ہم میدان میں اترتے ہیں تو آپ کی شجاعت آپ کی بہدوری آپ کا صبر آپ کا استقامت میرا خیال ہے آج اس کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کو دیکھیں یہ جو واقعات ہے نا یہ صرف ہمارے کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے اصل جو ہم بار بار یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کی موضوع کو بار بیان کی جاتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھ لکھ چیز کریں جو پیغام ان شخصیات کے کردار سے سامنے آیا آپ شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں ایک ایسی بارگاہ میں دسویں اور گیارویں صدیح ہجری کے انتہائی بلند پایا بزرگ ہیں اور یہ تو تہہ ناظرین کے یہ جو نظران عقیدت ہم پیش کرتے ہماری یہ غرض ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے غلاموں کے ریجسر میں ہمارا نام شامل ہو جا اور کل بروز محشر وہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے یہ تہہ اکرام کی فیرست میں شہر لاہور کے ایک عظیم المرتب شخصیت قدوة السالقین سلطان الواسلین فخر سعدات کرمان حضرت سید محمد خیر الدین شاہ ابو المالی حنفی قادری کرمانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جو صحیح نصب سعدات کرمان میں سے ہیں اچھا آپ دسویں اور گیارویں صدی نصب ناظرین کیا کمال بات ہے کہ چھتیس واسطوں سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ جل کریم تک جا پہنچتا ہے اور آپ کے والد گرامی خود بھی اپنے وقت کے بہت بلند پایا عالم دین تھے اسی لئے حضرت شاہ ابو المالی رحمت اللہ نے اپنی تمام تر ظاہری تعلیم اپنے گھر ہی سے تقریبا بیس برس کی عمر سے پہلے پہلے مکمل کر لی تھی ظاہری تعلیم کے اصول کے بعد ناظرین آپ کو ایک کمال بات بتاتا ہوں کہ سیدونا غوث عظم حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے چونکہ بے انتہا محبت تھی لہذا ہر پل آپ ان کی محبت کے اندر گریفتار رہا کرتے تھے جب حضرت شاہ عبدالمالی رحمت اللہ علیہ کی عمر بائیس برس ہوئی تو مرشد کامل حضرت دعوت بندگی رحمت اللہ علیہ بہت بلند پایا شخصیت ناظرین آپ کا وسال باکمال ہو گیا تو وسال سے قبل آپ نے حضرت شاہ عبدالمالی رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائم مقام یعنی سجادگی عطا فرمائی اور خانقہ آلیہ ان کے سپرد کر دی مرشد گرامی کے وسال کے بعد تقریباً 29 برس تک وہیں خانقہ شریف پر رہ کر درس و ارشاد کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں مسروف ہو کر آپ کے دست حق مرس پر بیت ہوتے رہے آپ کا شمار صاحب کرامات بزرگوں میں ہوتا ہے آپ ایک عظیم صاحب کرامت شخصیت تھے جو شخص ایک کمال بات آپ کو بتاتا ہوں آپ کی کرامت کا علم کیا تھا جو شخص جس روز آپ کا مرید ہوتا اسی روز وہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی نو کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ کی روحانی محفل میں اس کی حاضری ہوا کرتی تھی آپ کے ہم اثر بزرگان میں یہ جو نام میں لینے جا رہا رہا ہوں ناظرین آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی حسین جھرمت کے اندر آپ موجود ہیں کہ آپ کے جو ہم اثر بزرگان تھے ناظرین ان میں حضرت میامیر سرکار قادری رحمت اللہ حضرت شایخ عبدالوحاب قادری رحمت اللہ حضرت شاہ محمد عساق قادری رحمت اللہ ملہ نعمت اللہ رحمت اللہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ حضرت اللہ حضرت شاہ ملہ عبدالحکیم سیال کوٹ رحمت اللہ حضرت شاہ ملتی ہے اچھا جی اب بات یہ ہے کہ آپ جو اپنے معاصرین تھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا لیکن خاص طور پر حضرت شاہ عبدالحق موضی سیدیل رحمت اللہ اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا معاملہ تھا حضرت شاہ عبدالحق موضی رحمت اللہ اللہ سے تعلق اور آپی کی تربیت و اجازت سے برنے صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں حضرت شایخ عبدالحق موضی دیلوی رحمت اللہ کے ذریعے حدیث شریف کی مستند کتاب مشکار شریف کی عربی اور فارسی شراعی صورت میں علم حدیث کا عظیم علمی سرمایہ ہمیں ملتا ہے ناظرین جس سے آج پورے دنیا کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں حضرت شاہ عبدال عبدال مالی رحمت اللہ کی ذات اور آپ کے اقوال و ارشادات عالیہ سے استفادہ کرنے والے ناظرین علماء صوفیہ کی بھی ایک طویل فیرس ملتی ہے وہ نام سنی آپ مثلا حضرت شاہ عبدال محمد محمد رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ محمد باقی رحمت اللہ علی عزرت امام احمد رزا خان علی رحمت رحمان تاجدار گوڑرا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی 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 مولانا برکت علی کمال پوری رحمت اللہ علی عبو کلام آزاد جیسی شخصیت اور دیگر شخصیات اس میں شامل ہے حضرت شیخ عبدالحق محمد رحمت اللہ علی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ سیدون شیخ شاہ عبو مالی عالی قدر عالی منصب رکھنے محبت اور تعلق برزخی میں یگانہ اور وحید الدہر تھے ناظرین اکرام بس اللہ اکرام کا صدقہ ہمیں دنیا بھی عطا کریں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں کتاب شفا کی جانب چلتے ہیں اور انشاءاللہ جب میں آپ سے اجازت لوں گا تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ملک ممتاز سنا خان جناب خاور نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے تو کتاب شفا آمدنی میں اضافہ وزیفہ آمدنی اضافہ اور برکت کے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے آپ وہاں موجود ہیں موجود ہیں ملکہ نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ یمین احد حتی اکون احب والد والد و ناصر اجمعین آئیے ملکہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہماری ملکہ فاطمہ زہرہ کی ہے تصویر بنت مرتضی جن کو حاصل ہے ہر ایک توقید بنت مرتضی تھار امام کی رگوں میں نور شاہ دو جہاں مستنی ریعات تطہیر بنت مرتضی فاطمہ زہرہ کی ہے تصویر بنت مرتضی تقبو پر حیز داری میں بھی تھی کامل تری شبر و شبیر کی ہمشیر بنت مرتضی فاطمہ فاطمہ زہرہ کی ہے تصویر بنت مرتضی مرتضی تاغرہ تاغرہ عالم فاضلہ ساجد تھی وہ دین کی کرتی رہی تشجیر بنت مرتضی مرتضی فاطمہ زہرہ کی تھی تصویر بنت مرتضی مرتضی مرتضی